تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں کہ نو انجان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی سیکرٹ سوسائٹی بنا رکھیا جس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا یہ لوگ کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور ہماری دنیا سے دو قدم آگے بھی ہیں تو بنے رہیے اس ویڈیو کے انتر تک سچا ہی جاننے کے لیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چینل کے بارے بتانا چاہتا ہوں جو کی ایک گیمنگ چینل ہے جس کا نام ہے نوب سٹار بروز اگر جے آپ کو گیمن میں کوئی بھی انٹریسٹ ہے تو آپ ان کا چینل جا کے جرور دیکھے گا ان کے چینل کلیں کا آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تو چلید شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کہا جاتا ہے کہ اس سماج کے نرماتہ سمرات اشوک موریا ہے تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں 263 بی سی میں جانا ہوگا کلنگا یود کے دوران سمرات اشوک نے کافی لانسے دیکھی اور یہ سمجھ گئے کہ یود میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا گلت استعمال ہو رہا ہے اس لئے انہوں نے سائنس اور پولیٹکس کے دنیا کے نو سب سے بڑے لوگوں کی ایک سوسائٹی بنائی ان کی نولیج کو نو الگ لگ کتابوں میں بتایا گیا ہے تاکہ یہ نولیج گلت ہاتھوں میں نہ جائے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کتابوں کو ہمیشہ سیکرٹ ہی رکھا جائے گا نو کتابوں میں سے پہلی کتاب تھی یہ بارے میں تھی سب سے ڈینجرس لوگوں کی سوچ کو اپنے فائدے کے لئے لگ لگ ترکے سے بدل کر انہی پر راز کرنا آج کی سپیچ میڈیا اور پریس کے تھرو اس کا استعمال کیا جا رہا ہے ہوسری کتاب تھی فیزیولوجی کے بارے میں جس میں لکھا تھا کہ اس طرح صرف چھونے سے ایک انسان کو مارا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے کچھ پنے لوگوں کے ہاتھ لگ گئے اور انہی سے مارشل آٹ کا جنم ہوا اسری کتاب ہر طرح کی کمیونکیشن کے بارے میں تھی کمیونکیشن دھرتی کے لوگوں سے اور دھرتی کے باہر کے لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب میں ویدک ویمان بنانے کے انسٹرکشنز بھی تھے آپ ہی نے یو ایفو یا فلائنگ سوسر بھی کیسے جنہیں آج بھی دنیا کے باہر ہی دیکھا جاتا ہے چوتھی کتاب میں الکمی آمی رسائی ویدیا کی جانکاری تھی منڈی کے لوگوں نے اسے دھارت کا سمرتھن کیا اور کہا کہ جب دھرتی پر بھیانک کال پڑے گا تب ایک گپت جگہ سے بہت بڑی ماترہ میں سونے کی پرابتی ہوگی پانچویں بکھ تھی گریوٹی کے بارے میں جس میں اس کے بارے میں ساری جانکاری تھی یعنی نیوٹن کے کھوچنے سے پہلے ہی گریوٹیشن ڈھونڈی جا چکی تھی اور اس کتاب میں ویمان اڑنے کے انسٹرکشنز بھی تھے اور چھٹی بک تھی کوسمالوجی کے اوپر جس میں یونیورس اور پلینٹ کے بارے میں لکھا گیا تھا انس بک میں لائٹ کی پروپٹی کو ڈسکس کیا گیا تھا جیسے کہ لائٹ کی سپیڈ کا یوز کر کے پاسٹ یا فیچر میں کیسا جائے جائے اور اس کتاب میں ٹائم مشین بنانے کے بھی انسٹرکشن لکھے تھے اور باقی بچی دو کتاب میں ویمان بنانے کے انسٹرکشنز ہی تھے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا یہ کہانی واسطہ وقت تھی اور انہوں نے جو بھی جانکاری کا ترت کی تھی وہ بھارت کی تھی جب انہوں نے بریٹش پولیس کے ایک ادھکاری کے روپ میں کار کیا تھا تو پہلے ہمیں اس دعوے پر ایک پل کے لیے دھیان دیں انہوں نے بھارت میں صرف پانچ سال کام کیا اٹھرہ سو نینیانوے سے لے کر انیس سو چار تک اور وہ دنیا کے سب سے اچھے رکھے گئے رہسیوں میں سے ایک کا پتہ لگا سکتے تھے جو لگ بھگ دو ہزار ورشوں سے سن رکشت ہے وہاں بھی دیش کے لیے ایک بہاری وقتی ہونے کے ناتے یہ سب کچھ آوازتوک لگتا ہے لیکن لویس پاولز اور جیکس برگیر دوارہ انیس سو ساٹھ کے اپنیاس دا مارنگ آف دا میجیشنز میں سینتس سال بعد اس کے بعد جو سامنے آیا وہ سماس کے استثت کا سمرتھن کرنے کے لیے ایک تھوسا دھار تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ پوپ سلویسٹر دویتی نے سماس سے ملاقات کی تھی اور یہاں بھی کہ انیس سو سابدی کے فرانسیسی پرشاشک اور لیکھک لوی جیکولیٹ نے ان کے استثت کی پشتی کی تھی بھارت سے لوٹنے پر پوپ نے کئی عجیب گیجٹ پرکار جیسی چیزیں کانسے کے سیر کی طرح لائی تھی جو ایک کمپیوٹر کی طرح تھی اور بھانشن کے مادیم سے بات چیت کرنے میں سکشم تھی اور کسی بھی پرشن کا ہاں یا نامیں اتر دیتی تھی جو اس سمجھ کے لیے کافی انت تقنیق تھی بعد میں جب اس نے اسے ایک چرچ کے جنتہ کے سامنے پردرشت کرنے کی کوشش کی تو وہاں رہس سمجھ طریقے سے بیمار پڑ گیا اور مر گیا ایسے کئی شڑی انتر ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس سنگھٹھن نے لوگوں کو کم شکتی شالی آم جنتہ کے لیے اپنے شکتی شالی گپت گیان کو پرکٹ کرنے سے روکنے کے لیے ہتیا کی جیسے جیسے اس سنگھٹھن کے استثت میں وشواس گہراتا گیا ادھک سے ادھک اتحاسکار اور اپنے اتھکار اس میں اکرشت ہوتے گئے یادہ پی یا انے گپت سماجوں جیسے الیومیناتی اور سائن کے پریے کے روپ میں ادھک پرسید نہیں پرابت کر پاتا اگر کسی دن یا واسطوے میں استثت میں ثابت ہو سکتا ہے تو یہ مانو اتحاس میں سب سے پرانا گپت سنگھٹھن ہو سکتا ہے نوکی سنگھٹھن ہمیشہ پورے بھارتی اتحاس میں ایک وشے ستھان رکھتی ہے بھارتی جوتش کے انسار نو کھگولی پربھاوکارک ہیں ہندو درشن کے انسار نو سارو بھومک تتو ہیں اور اس کے علاوہ ادھکان شاشکوں کا ان کے دربار میں نو بودھک پرشوں کا سمو رہا ہے چاہے وہ چندگروپتھوں، وکرامادیتے، اکبر، کرشنڈر یا راجہ ہوں کرشن دیو رائے، انتر راشتی شرپرسنکھیا نو کئی سنسکریتیوں اور انوشتھانوں میں وشیش مہتو رکھتی ہے عبریوں کے لیے نو ستھکا پرتیک ہے عیسائیوں کے لیے نوہا گھنٹا پراتھا کا سمیں ہیں اس کے علاوہ پریریت پولوس نے اپنے پتر میں گلاتینس کو آتما کے نو فلوں کے بارے میں لکھا تھا چین میں نو نمبر ایک شب سنکھیا ہے کیونکہ جب اس کا اچارن کیا جاتا ہے تو یہ شب لمبے سمیں تک چلنے کے لیے لگتا ہے نو چینی ڈرینگن کے ساتھ درٹا سے جڑا ہوا ہے جادو اور شکتی کا پرتیک ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ڈرینگن کے نو روپ ہوتے ہیں پرتیک کو نو وششتاؤں کے سندھر میں ورنیت کیا گیا ہے اور نو بچے ہیں بہت دھر میں بھی مہتپونہ نشتھانوں میں عام طور پر نو بھکشو شامل ہوتے ہیں شاید کچھ شکتی شالی پرش ہمیشہ بھارت کے اتحاس میں موجود رہے ہیں جو بھارت کی رکشہ کے لیے کچھ بڑے ویجیانوں کے قبضے میں رہے ہیں دھیان دینے یوگی بات یہا ہے کہ تکشلہ وشوید دالے اور نالندہ وشوید دالے اس سمیں پوری دنیا کے لیے سیکھنے کے کینڈر وشال پستکالے ہوا کرتے تھے تو اس سمیں کے گیان اور انی ویجیانک خوجوں کو ویدوانوں دوارہ اتسکتا سے درج کیا گیا تھا یہاں بھی سمبھو ہو سکتا ہے کہ یہ سماج اشوک سے پہلے بھی موجود تھا اور کچھ شڑیانتر سدھانتکاروں کے انسار جب اشوک اس سمیں کے سب سے بڑے سامراجی کا شاشک تھا تو وہ اس گپت سماج کے سدھسیوں کے سمپرک میں آئے ہوں گے تب انہوں نے اس سمیں کے ویجیان کی آدھونک پرکتی اسے عام لوگوں کو ونچت کر کے کلنگیزی جیسی مانفتہ کو ایک اور نرن سہار سے بچانے کا موقع دیکھا ہوگا جو کی اگر اچھے ہاتھوں میں ہو تو چمتکار کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ گر گیا گلت ہاتھوں میں مانفتہ کو نشت کر سکتا ہے اس پرکار انہوں نے نو سدھسیوں میں سے پرتیک کو ایک پستک کے روپ میں ان کے پاس موجود پرتیک یان کو نوٹ کرنے اور اپنے جیون کی رکشہ کرنے کا نردیش دیا ہوگا اپنی پٹریوں کو کور کرنے کے لیے ایک سٹیک طریقے سے اشوک نے انہیں شانتی اور اہنسہ کا سندیش فیلانے کے لیے بہت بکشوں کے روپ میں پرچھن ویبن دیشوں میں بھیجا تاکہ یان کی شکتی اکیلے ایک ستھان پر کیندرت نہ ہو سکے انہیں انہوں سندھان جاری رکھنے کے لیے بھی نردیش کیا گیا یا اس طرح کے ساتھ کافی حد تک صحیح ہے کہ اشوک کے ندھن کے طورن بعد بھارت نے ویگیانک اور سماج شاشتری پرگتی اور سکتا کی گتی میں بھاری گیرا وٹائی اس سماج کے وشواشیوں کا ترک ہو سکتا ہے کہ جب بھی سمجھ صحیح تھا اور بھارت کے لوگ پرگتی شیل تھے اور پڑیورتنوں کو سکار کرنے کے لیے تیار تھے نائن ان نون من نے ویگیان پردان کیا جسے بھاری دنیا کو فائدہ ہو سکتا تھا یہی کارن ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ایسے گپت راجونش یا ویجینگر سمراج جیسے ستھر سمراج تھے تب بہت بڑی ویگیانک پرگتی ہوئی تھی واسطہ میں یہ وشواش کرنا کٹین ہے کہ آوشک اپ کرنوں کے بینا بھارتی جین کئی ادھونک سندھکار کی صحیح گڑنا کر سکتے ہیں جیسے کی پائی کامان یا پٹھوی اور سور کے بیچ کی دوری یہاں تک کی ششروت اور چرک جیسے چکساؤں نے بھی پلاسٹک اور موتیاب بین سرجری کی تھی یہ بھی سبھی کچھ اتیدھک اشش لوگوں کے گیان اور لمبے سمیں تک شوط کے بینا اسمبھف تھے شاید نو اگیاد پرش وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد جب اسرو اور ڈی آڈیوں کے ویگیانکوں نے USSR اور روس کے GPS اور کرائیجینک اپگرہوں کے لیے پرودھج سے ونچت کر دیا گیا تھا تو یہ آئی این ای نو انجان پرش تھے جنہوں نے انہیں سوادشی روپ سے وکست کرنے میں مدد کی لیکن اس کے بھی پریش سماج کی چواب دہی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ جب وہ مغلو یا انگریجو جیسے آکرم کاریوں دوارہ بھارتیوں کو لٹا گیا تو وہ ماتر درشن بنے رہے انہوں نے سوطنتر بھارت کو سمردھی اور ویگیانک پرگرتی میں ادھک انچائیوں کو پرابت کرنے میں مدد کیوں نہیں کی یا اب وہ کہاں ہیں جب بھارت بڑی سنکھیا میں آتنکی حملو راج نیتک اتھل پتل اور سماجی گرہوٹ کا سامنا کر رہا ہے جب لوگ نشوکش درشتی کونڈ کے ساتھ ان سوالوں کو جواب کھوجنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایسانی سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی ان کے سنسادھن ان کی سنسکریتیاں اور ان کا گیان اتنا وشال ہے کہ انہوں نے نو کے ایک سمود دوارہ نینتریت نہیں کیا جا سکتا ہے یا بہت سمبھاونا ہے کہ عطیق میں ایک شکتی شالی سماج کا استطف ہو سکتا ہے اس سماج کو ایک میتھ کے روپ میں سمابت کرنے کے لئے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے نہ ہی اسے ٹھوس روپ سے صد کیا جا سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سماج اصل میں ہوگا یا نہیں ہوگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بتائیے گا